سبسکرائب کار چینل اور سبسکرائب کار چینل اور سبسکرائب کار انسان زبان کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے زبان وقت کے ساتھ ساتھ ترخی کرتی ہیں کسی علاقے میں بولی جانے والی زبان جب اپنے آس پاس موجود دوسری زبانوں کے تعلق میں آتی ہے تو فطری طور پر ان کا اثر بھی خبول کرتی ہے ایک زبان کے الفاظ جب دوسری زبان میں شامل ہوتے ہیں تو مزید ترخی آفتہ ہوتی چلے جاتی ہے اردو زبان نے بھی کئی زبانوں کے اثرات خبول کی ہیں اب دیکھیں یہ جو اردو مراتی کے سخافتی رشتے ہیں یہ اردو زبان اور مراتی زبان کے الفاظ کے لیندین کو بیان کرنے والا ایک بہت اہم سبق ہے اس سے امید ہے کہ آپ بہتر تریخی سے سمجھ پائیں گے عدب سماج کا آئینہ ہوتا ہے سماج میں جو بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے ان کے اثرات عدب پر پڑھتے ہیں سماج اقدار رسمات رواج اور تحزیبی اور تمدنی روایت سے عدب موضوعات اغز کرتا ہے ناشو نمہ پانے کے دوران بعض مرتبہ کسی زبان کا عدب دوسری زبان کے عدب کو متاثر کرتا ہے یعنی جیسے کہ مراتی عدب ہے تو اردو کو اور اردو کا عدب مراتی کو متاثر کریں گا اردو دوسری زبان کے عدبی روایتوں کو بھی خبول کرتا ہے جیسے کہ پہلے غزل کا چلن صرف اردو زبان میں تھا آج کل مراتی زبان میں بھی غزلیں بولی جا رہی ہیں اردو کے اثرات کی وجہ سے مراتی میں جس طرح غزل کو فروح حاصل ہوا اسی طرح مراتی کے اثرات کی وجہ سے اردو میں کئی مراتی اصناف کو قبول کیا گیا ہے یعنی مراتی کے بہت سارے جو گیت وغیرہ ہیں وہ اردو عدب کا حصہ بن گئے ہیں چلی دیکھتے ہیں جان پہچان سید یہیہ نشید یکم جنوری انیس سو پچاس عیسوی کو کل گاؤں زلہ ایوت محل میں پیدا ہوئے ایک تالیس سال درس و تدریس کے پیشے سے وابستگی کے بعد دوہزار سات عیسوی میں وہ بحثیتی ہیڈ ماسٹر ملازمت سے صبح قدوش ہوئے آپ کو تحقیق و تنخیص سے بھی گہری دلچسپی ہے اردو میں حمد و مناجات اسطوری فکر و فلسفہ اردو مراتی کے تحذیبی رشتے آپ کے خابل ذکر تسانیف ہیں عدمی خدمات کے اعتراف میں آپ کو سیتو مادھورا پگڑی ایوارڈ مولانا خاضی سجاد حسین ایوارڈ اور حفیظ میریٹی ایوارڈ سے نوازہ گیا ہے یعنی سید یہیہ نشید یہ ایک بہت بلند پایا شخصیت ہے اور عدب میں آپ کا بہت عالی مخام ہے چلے دیکھتے ہیں مہاراشت سبق کے شروعات کرتے ہیں مہاراشت میں مسلمانوں کی بودوباش یعنی رہائش کا جو زمانہ ہے اسے بودوباش کہتے ہیں یعنی یہاں پر خیام پذیر ہونے کے وخفے سے اور تحذیب و تمدن کے آثار آٹھوی صدی سے پائے جاتے ہیں تحذیب و تمدن یعنی یہاں مہاراشت میں مسلمان جب آباد ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی یہاں پر تحذیب کے اثر چھوڑنے شروع کر دیئے تھے عرب تاجر مسعودی اور یاخود کی کتابے میں چول اور تھانہ میں مسلم بستیوں کی نشاندہی کی گئی ہے کون ہے تاجر؟ مسعودی اور یاخود اور چول اور تھانہ یہ دو علاقے ہیں جہاں پر مسلم بستیوں کی نشاندہی کی گئی ہے ولب رائے گوویند صوبم 793 اسوی سے 814 اسوی اور اموگ ورش 814 اسوی سے 877 کے دور حکومت میں تو مسلمانوں میں شرع عمول کے پاسداری کے لئے مسلمان نازم مخرر کیا جاتا تھا مسلمانوں کے شرع عمول کے پاسداری کے لئے کیا کرتے تھے وہ؟ مسلمان نازم مخرر کرتے تھے یہ ولب رائے گوویند صوبم اور اموگ ورش یہ دو مہاراشرہ میں راجہ ہوئے ہیں اور ان کے زمانے بھی بیان کی جاتی ہیں جسے مخامی زبان میں ہنرمن کہتے تھے یہ شرعی امور کے نازم کو کیا کہتے تھے ہنرمن کہتے تھے یہ غیر مسلم بادشاہ مسلم مجرموں کو شریعت کے مطابق سزا دیا کرتے تھے اور ہنرمن کے انصاف پر تقیہ کیا جاتا تھا یعنی مسلمان کے مسلمانوں میں اگر کوئی جرم کرے گا تو اسے سزا شریعت کے حساب سے دی جاتی تھی اتحاد وہ اتفاق کی بدلت یہاں کی ہندو مسلم سخافت ایک دوسرے سے متاثر ہوتی رہی اور ایک دوسرے کو متاثر کرتی رہی اس پر مستضاد یہاں کی روحانی تعلیم جس کے سوتے صوفی سنتوں کی خانخواہوں سے پھوٹے یعنی جو یہ یقجہ اور اتحاد اور اتفاق کی جو تحضیب یہاں پر فروغ پا رہی تھی تو اس میں صوفی سنتوں کی خانخواہوں کا بہت بڑا دخل ہے انہوں نے ظاہری رنگ ڈھنگ کو جالنے کے بجائے باطن کو مجلہ کیا مجلہ کیا یعنی روشن کی تجلی سے مجلہ یہ لفظ بنا ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے تو آدمی کا مذہب الگ الگ ہو سکتا ہے باطن میں البتہ اس کی روح ایک ہی ہے یعنی اگر انسان پہاڑ سے کیسا بھی نظر آ جائے اندر سے وہ کیسا رہے گا اس کی روح ایک ہی رہے گی یہی وجہ ہے کہ یہاں خانخواہوں میں ہندووں کے گروہ اور مٹھوں میں مسلمانوں کے مرشد آپس میں ہم رشتہ دکھائی دینے لگے تھے یعنی ہندووں کے گروہ اور مسلمانوں کے مرشد آپس میں بیٹھ کر گفت و شنید بھی کیا کرتے تھے غرض کے مہاراشترہ میں خسروانہ جاہو جلال اور دروشانہ فخروحال کے مابین یگانگت اور بھائی چارے کی ناشنما ہوتی رہی یہ خسروانہ جاہو جلال یہ امیر خسرو سے یہاں پر متاشاہ مشابہت دی گئی ہیں تو امیر خسرو نے دوہے لکھے تھے اور اسی مناسبت سے آپ نے یہاں پر بھارتی تیزیب کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی اور دروشانہ فخروحال یعنی جو صوفی سن تھے وہ دروشانہ زندگی گزارتے تھے اور اسی وجہ سے مابین بھائی چارے کی ناشنما ہوتی اور اس سازگار محول میں ہندو مسلمان ایک دوسرے کو سمجھنے اور دوسرے کو ایک دوسرے کے عقیدوں کا احترام کرنے لگے یعنی ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کرتے تھے ایک دوسرے کو سمجھ دیتے اور اسی لئے بھارت میں سخافتی رشتے بہت اچھے سے فروغ پائے سماجی دوریا ختم کرنے ہونے لگی تھی اور سخافتی رشتے مضبوط ہونے لگے تھے یعنی سماجی دوریا ایسے وقت میں ایک دوسرے سے دور ہو گئی تھی لوگ دوسرے مذہب کے رہنے کے باوجود ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے سمجھتے تھے ایسے حالات میں زبانوں کی اشتراک اور بلا تفلیخ استعمال نے ان کے عدب پر بھی اثر ڈالا یعنی جو زبانیں استعمال کرتے تھے اس پہ بہت ہی مختلف اثر پڑا ہے چنانچہ مراتی کے صوفی شاعر شیخ محمد کا اس شاعر زبانوں کی سخافتی یک جہتی کے اندہ مثال پیش کرتا ہے دونوں اکھیاں کا ایک اچ دیکھنا دوئی بھاشی ورنیلہ ایک اچ جانا اب دیکھئے اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ایک ہندوستانی زبان کہہ سکتے ہیں آپ اسے نہ ہندی کہہ سکتے ہیں نہ اردو کہہ سکتے ہیں نہ مراتی کہہ سکتے ہیں دونوں اکھیاں کا ایک چی دیکھنا دوئی بھاشی ورنیلہ ایک چی جانا یعنی جس طرح سے دونوں آنکھوں سے ہم ایک ہی چیز دیکھ سکتے ہیں اسی طرح دو زبانوں میں ایک ہی مضمون بیان ہو سکتا ہے کون بول رہا ہے یہ شیخ محمد بیان کر رہے ہیں شیخ محمد نے اپنی بعض مراتی نظموں میں ایک مثلا مراتی کا تو دوسرا اردو کا لکھا ہے اس طرح کی شیری سنت کو تلمی کہتے ہیں سنت تلمی اس دور میں اردو اور مراتی زبانوں ادب کو خریب لانے کی کوشش قابل تعریف کہی جا سکتی ہیں دیکھیں ہم نے خواید اردو کے جو ویڈیو تھے اس میں سنت تلمی کا بیان کیا ہے اگر آپ کو خواید پڑھنا ہے تو وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہی روایت ہمیں مراتی سنت شائر ایکنات مہاراج کے مراتی نظم ہندو ترک سمواد میں بھی دکھائی دیتی ہے دیکھیں پرانے زمانے میں بھارت میں جو جنوبی ہندوستان میں خاص طرف جو مسلمان آباد ہوئے تھے انہیں ترک کہتے تھے کیونکہ زیادہ تر ترکی نسل کے لوگ یہاں پر آئے تھے بعد میں بھارتی جو لوگ تھے اس میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور اس لئے وہ ہندوستانی کہلا ہے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ناد بھی لکھی ہے یہ دیکھیں سنت ایکنات مہاراج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایک ناد بھی لکھی ہے جو غیر مسلم شورہ کے نادیا کلام کا اولی نمونہ ہے یعنی یہ سب سے پہلا نمونہ ہے جس میں کسی غیر مسلم شاعر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ناد لکھی تھی اس طرح نفرت کی بیخکنی اور تمام نوہ انسانی میں بھائی چارہ اور محبت پیدا کرنے کے لئے مراتی کے ان سنت شاعروں نے دھرم ذات پات اور زبان کی انتیاز و تفوق سے ہٹ کر انسانی فلح کا رشتہ اہموار کیا یعنی ایک بھائی نوہ انسانی میں بھائی چارہ محبت پیدا کرنا یہ بھی سنتوں نے شاعروں نے کیا کیا دھرم ذات پات کو دور رکھ کر یک جہتی کا ایک طریقہ کار کو اختیار کیا تھا باہمی رفاختوں کا یہ سلسلہ اردو میں بھی پایا جاتا ہے چنانچہ سترے صدی کے معروف بزرگ سید امین نے مجذوب السالکین لکھی تھی اس کتاب کی تعلیف کا سبب بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مذکور کروں صوفیہ ہر دو خوم کا بیچ دکھنی زبان کے یعنی دکھنی زبان اردو میں دونوں کی جو صوفی سنت ہے دونوں کے چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو ان کے جو دکھ درد ہے ان کے جو درمیان کا جو فاصلہ ہے اسے کم کرنے کی کوشش کیے تھے میرے جیو میں آیا کہ مسلمانی ہو رہو ہندوی مذہبی لفظہ جمع کر کر واسطے صوفیہ انہر دو خوم کے کہ رسالہ بناوں یہ سید امین نے اس کتاب میں مراتی محورہ اور کعوتوں کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے شیواجی مہاراج کے دور کے مشہور سنت رامدہ سوامی کے شاگردوں میں شاہ تراب چشتی کا بھی نام لیا جاتا ہے یعنی شیواجی مہاراج کے دور حکومت میں سنت رامدہ سوامی کے شاگرد کون تھے شاہ تراب چشتی انہوں نے اپنے استاد کی مشہور مراتی کتاب منعچے شلوک سے متاثر ہو کر دکھنی زبان میں من سمجھاون لکھی تھی مراتی میں کتاب کا نام کیا تھا منعچے شلوک اور اسے دکھنی زبان میں کیا کہا گیا من سمجھاون ان دونوں کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ ان کی بہر ایک ہے یعنی دونوں کی خوبی کیا ہے دونوں کی بہر ایک ہے اور بعض مضامین میں بھی اقسانیت پائی جاتی ہے کتابی آدمی کے اندرونی اسلاح سماجی فلاہ کے لئے لکھی گئی تھی اس طرح ہندو اور مسلمان شورہ کی ساری کوششیں اوردو اور مراتی کے عدو رابط کو مضبوط کرنے میں بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اکلی ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک